اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو مانگیں گے اسی وقت اللہ کا جواب آ جائے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور سات گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے توبہ اور استغفار کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا کا جواب دے گا جب تک کہ وہ جلد باز نہ ہو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد باز سے کیا مراد ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کو آرام سے پڑھنے کی بجائے جلدی جلدی پڑھے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ جلد باز وہ ہے جو اللہ سے دعا کرے اور اسے جواب نظر نہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا کا جواب دے گا اگر وہ دعا سے مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہمت ہار جانا اور یہ سوچ لینا کہ اللہ دعا کا جواب نہیں دے گا ایک اہم بجا ہے جس شخص کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالتی ہے اس کو چاہیے اللہ پاک سے دعا مانگتا رہے اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے مایوس نہیں ہونا ہمت نہیں ہارنی بس یہ سوچ لیں کہ وہی میرا مالک ہے وہی مجھے عطا کرے گا وہی مجھے سب کچھ دے گا انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی دوستو قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں کہ جس کے کرنے سے فوراں اللہ پاک کا جواب آئے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں دوستو اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ عمل کیا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئیں اور ارز کیا یا رسول اللہ مجھے ایسے کلمات دکھا دیں جن کے ذریعے میں اللہ سے دعا مانگا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گیارہ مرتبہ سبحان اللہ پھر گیارہ مرتبہ الحمدللہ پھر گیارہ مرتبہ اللہ اکبر پڑھو اور پھر اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہارا کام کر دیا میں نے تمہارا کام کر دیا دوستو یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص اور چھوٹا سا عمل ہے کیونکہ نبی پاک کا فرمان تو کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اپنی کسی بھی ضرورت کو پورا کروانا چاہتے ہیں اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کا مقصد ہے تو گیارہ مرتبہ سبحان اللہ گیارہ مرتبہ الحمدللہ اور گیارہ مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اور پھر اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کریں انشاءاللہ فوراں اللہ کا جواب ملے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا بس آپ لوگوں کا یقین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے پھر دیکھیں آپ کا ہر کام ہوتا چلا جائے گا اللہ پاک ہمیں اپنی دعاوں سے دل سے مانگنے حلال کھانے پینے پہننے اور اس کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو مخترم بھائیوں اور بہنوں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عمل قبول ہو میری ہر حاجات پوری ہو تو آپ نے کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑنی نماز آپ نے پابندی سے پڑھنی ہے نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے نماز سے دل کو تسلی ہوتی ہے نماز ٹینشن پریشانی کا علاج ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز قائم کرو مخترم بھائیوں حمدان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے پانی منگوایا اور برطن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں تین دفعہ دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ پانی میں داخل کیا اور کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر اپنا چہرہ تین دفعہ دھویا اور اپنے دونوں بازوں کو کونیوں تک تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مسا کیا پھر دونوں پاؤں تین تین دفعہ دھوئے پھر انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا اور فرمایا جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعات نماز پڑھے اور اس کی ادائیگی میں اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے اس کے گزشتہ تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں ختم فرمائے اور آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے جو لوگ پریشان ہیں یا رب العالمین ان سب کی پریشانیاں دور فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نینانوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں جزاک اللہ